اچھا فرائیڈے کو نا موسٹ لی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیڈ شیٹ چینج کر لیتی ہوں میری سب سے جو موسٹ فیوریٹ بیڈ شیٹ ہے نا یہ نوز پمپ جو ہے نا یہ تو لائف سیویر ہے جس ٹائم سے ہم لوگ اٹھے ہوئے تھے نا اس ٹائم سے آج یہاں پہ باری شو ہو رہی تھا اس پہ میں نے نا میرر کلینر جو ہے اس کو میں نے سپری کر لیا تھا جو بھی سمجھ جاتا جا رہا تھا نا بس وہی میں رکھتی جا رہی تھی اچھا باقی سب چھوڑیں آپ لوگ ادھر موسم دیکھیں اور نماز وغیرہ پڑھ کے ابھی میں فری ہو گئی تھی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اچھا جی آج کا یہ جو ولوگ ہے نا یہ میں فرائیڈے کا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پوری روٹین شیئر کروں گی اچھا فرائیڈے کو نا موسٹ لی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیڈ شیٹ چینج کر لیتی ہوں اگر کبھی کوئی روٹین چینج ہو جائے اور کسی اور دے کو میں اپنی مطلب بیڈ شیٹ چینج کرنوں وہ کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن موسٹ لی جو ہے نا وہ میں فرائیڈے کو ہی اپنی بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں تو بس میں وہی کرنے لگی تھی سب سے پہلے تو یہ جو بلینکٹس ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ میں لپیٹ کے رکھ رہی تھی اور باقی جو بیڈ شیٹ وغیرہ ہے نا وہ میں چینج کر رہی ہوں اچھا پسلے کچھ دنوں سے ہم لوگ پپا کی روم میں سو رہے تھے لیکن اب جو ہے نا دوبارہ سے اپنے روم میں شفٹ ہو چکے ہیں تو اسی لیے نا اب ذرا بیڈ جو ہے وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے زائر سے بات ہے رات میں ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ساری جو بلینکٹس پر کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ جو ہے نا پھر مجھے صبح سمیٹنا ہی پڑ جاتا ہے اس کے بعد جی بس یہ میں بیڈ شیٹ لے آئی تھی آج اب آج کل جس طرح سے بارشیں چل رہی ہیں نا تو موسم کافی چینج ہو گیا ہے تو پھر نا مطلب کہ کافی تھنڈا ہو گیا ہے تو یہ بیڈ شیٹ اب چل جاتی ہے میری سب سے جو موسٹ فیوریٹ بیڈ شیٹ ہے نا وہ یہ ہے وہ اس وجہ سے ایک تو یہ میری شادی کے ٹائم کیا اور دوسرا یہ کہ یہ نا مطلب کہ دو تین دن چار دن پانچ دن جتنے بھی دن بچھی رہے نا یہ بلکل بھی جو ہے وہ ادھر ادھر سے نکلتی کی سکتی نہیں ہے ورنہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ میں تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کرتی ہوں ایک گھنڈے کے بعد پھر سے وہی حال ہو جاتا ہے جتنا بھی اس کو ٹکن کرلو نا بیڈ شیٹ کو نکل ہی جاتی ہے تو یہ بیڈ شیٹ نا ایسا سیدھی سیدھی رہتی ہے آرام سے سکون سے تو مجھے نا یہ بیڈ شیٹ کافی زیادہ اچھی لگتی ہے مطلب کہ جتنے دن بھی پچھی رہتی ہے نا سکون ہو جاتا ہے بس صرف جھار پوچھ کرنی پڑ جاتی ہے بیڈ کے اوپر سے بس یہاں پہ دیکھیں بیڈ شیٹ باتو باتو میں ہماری ساری جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میری سائٹ ٹیبل کا کچھ یہ حال ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ مصطفیٰ کا دود رکھا ہوتا ہے اچھا مصطفیٰ کا دود جو ہے نا وہ میں اس طرح رات میں بوائل کر کے تو پھر روم میں ہی رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ تھنڈا ہوتا ہے روم ایسی بھی چل رہا ہوتا ہے آج کل موسم بھی کافی چینج ہو گیا ہے تو کون بار بار جائے فرید سے لینے کے لیے نا کیونکہ زائی سے بتا ہے بچہ کبھی بھی رات کو جو ہے وہ دود کی ڈیمانڈ کر لیتا ہے تو بس میں یہی ساری چیزیں سمٹنے لگی تھی اور میری وائس نا آپ لوگ پلیز اب جیسی بھی ہے ایڈجسٹ کر لیں میں نے مائک آرڈر کیا ہوئے اب جب جا کے مجھے ریسیو ہوگا تب جا کے میں اس کے ساتھ وائس آور کروں گی اس کے بعد جی یہ آج کل مصطفیٰ کو بہت زیادہ جو ہے وہ زکام ہو رہے تو یہ نوز پمپ جو ہے نا یہ تو لائف سیویر ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں نا تو یہ نوز پمپ وہ لازمی لازمی جو ہے نا وہ لے لیں میں سٹارٹنگ سے مصطفیٰ کو یوز کر رہی ہوں جن کے بچے ہونے والے ہیں نا وہ یہ لے لیں آپ لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی اس کے بعد ابھی آگئی تھی میں بریک فسٹ پنانے کے لئے آج کچن میں نے پہلے ہی ساری کلین کر لئے ورنہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلے جو ہے نا وہ بریک فسٹ پنالیتی ہوں اس کے بعد اپنی کچن جو ہے نا وہ آ کر کلین کرتی لیکن آج میں نے صبح اٹھ کے فوراں جو ہے نا وہ پہلے کچن کلین کر لیا اس کے بعد اپنا جو ہے وہ بیٹ شیٹ چینج کی ہے کیونکہ واشنگ لگی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ چلو جلدی سے پہلے نا بیٹریٹ چینج کر لیتی ہوں پھر وہ واش بھی ہو جائے گی نا تو اس کے بعد اب آکے میں جو ہوں وہ بریک فرسٹ بنانے لگی تھی اچھا آج پتہ ہے کیا ہوا میں اپنا اور مصطفیٰ کے بابا کا بریک فرسٹ بنانے لگی تھی تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں بریک فرسٹ کروں گا اب میں نے اتنے سارے بلیٹ کے سلائسز جو ہیں وہ اچھے سے سارے جو ہیں گرم کر لیے تھے اور بعد میں انہوں نے بولا کہ نئے انہوں نے جو ہے نا وہ باہر جا کے کرنا ہے فرنس کے ساتھ ان کا آج کوئی پلان بن گیا تھا تو پھر میں نے اپنے لیے بس پھر ایک ایک بنا لیا اور دو ہی سلائسز اس میں سے میں کھاؤں گی باقی ساری جو ہے نا وہ پھر بچ گئی تھی بعد میں باجی کو پھر میں نے دے دی تھی انہوں نے کھا لی تھی اور اس طرح سے پھر بعد میں یوز ہو گئی تھی مصطفیٰ بینا بہت کم کم کھاتا ہے اور آج صبح سے جس ٹائم سے ہم لوگ اٹھے ہوئے تھے اس ٹائم سے آج یہاں پہ بارش ہو رہی تھی اور سارا دن ساری رات بارش رہی تھی تو میں وہی آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی پیچھے کی سائٹ پہ ساری کنسٹرکشن چل رہی ہے گھر میں جب سب بن جائے گا پورا گھر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی کافی ڈیز سے یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے اور لائٹ بھی یہاں پہ دیکھیں آج آ رہی تھی کیونکہ بارش جیسے ہی ہو پاکستان میں لائٹ چلی جاتی ہے یہ جو ہے نا یہ ایک ایشو ہے اور آج میں اور پوپو بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کب ہم لوگ وہ دن دیکھیں گے کہ جب جو ہے نا پاکستان میں بارش بھی ہو رہی ہو اور لائٹ بھی ہو نا کب ہمارا ملک جو ہے وہ اتنی کوئی ترقی کرے گا اچھا خیر جی انسان ویسے بھی اچھے کی امید کر سکتا ہے بس یہاں پہ پھر سے میں آ گئی تھی روم میں بریک فسٹ کرنے کے بعد مصطفہ کو چینج کرا دیا تھا اس ٹائم جو ہے نا وہ ایک چھوٹی بچی ہے مصطفہ کو مطلب وہ سنبھالتی رہتی ہے وہ آ گئی تھی تو مصطفہ اس ٹائم نا اس کے ساتھ بیزی ہوتا ہے لیکن ان کو صاف کرنا اتنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا ایک ایک چیز اٹھاؤ پھر ایک ایک چیز کی ڈسٹنگ کرونا تو کافی زیادہ ایشو ہو جاتا ہے لیکن زائر سی بات ہے پھر جب ڈسٹ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو کرنی ہی پڑ جاتی ہے اور یہ جو ایک پلانٹ رکھا ہوئے نا میں نے بلکل کارنر میں روم میں اس کو بھی کلین کرنا کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور اس پہ میں نے نا میرر کلینر جو ہے اس کو میں نے سپری کر لیا تھا اس سے کافی اچھی نا ان کے اس کے جو لیوز ہیں اس پہ نا شائن آ جاتی ہے تو آج میں نے اس کو بھی اچھے سے ڈیٹیل سے سارا جو ہے نا وہ کلین کر لیا تھا اور یہ جس سٹینڈ میں میں نے رکھا ہوئے نا پلانٹر میں تو اس کو بھی میں نے کلین کر لیا تھا اچھا یہ والا جو پلانٹ ہے اور یہ جو پلانٹر ہے جو سٹینڈ ہے پلانٹ سٹینڈ یہ بھی میں نے دونوں چیزیں جو ہے نا وہ دراز سے ہی منگوائیں تھی اور دونوں چیزوں کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ ایک پار میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں شاید یہ شیئر کیا تھا تو مجھے نا ایک کمنٹ ریسیو ہوا تھا کہ آپ نے یہ جو پلانٹ ہے یہ کہاں سے منگوائے ہیں موسٹلی اس طرح کی ڈیکور کی چیزیں جو ہے نا وہ میں دراز سے ہی آرڈر کرتی ہوں آپ لوگ ریویوز پڑھ لیا کریں پکچرز اچھے سے دیکھ لیا کریں تو پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے انسان کو کہ کونسی چیز جو ہے وہ یوسفل ہے اور اچھی ہے نا اور اگر کسی نے لینا ہو تو پھر میرے جو ڈسکرپشن میں ہے وہ آپ لوگوں کو لنک بھی مل جائے گا ایزی لی آپ لوگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں روم دیکھیں ادھر میں نے اچھے سے سارا کلن کر لیا تھا اور دن میں نا میں لائٹس ساری اس طرح آف کر دیتی ہوں اور بلائنڈس کو نا اوپر کر دیتی ہوں اس سے نا مطلب کہ اندھیرہ اندھیرہ فیل بھی نہیں ہوتا اور اچھے سے لائٹنگ آ رہی ہوتی ہے روم میں تو پھر کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی اچھا مجھے ایک کمٹ آیا ہوا تھا کہ مصطفیٰ کا دودھ آپ کس طرح سے بناتی ہیں دیکھیں میں نا تقریباً چھے سے ساتھ چار سے پانچ چلیں آپ لوگ جو ہیں وہ سانف لے لیں سانف کے دانے اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اور ایک الائچی کھول کے اس کے بھی دو یا تین دانے میں اس میں ایڈ کر کے تو اس کو اچھے سے بوائل کر لیتی ہوں بس ایسی ہی میں مصطفیٰ کو جو ہے وہ ملک دیتی ہوں ابھی وہیں دودھ آیا ہوا تھا تو میں ساتھ ساتھ بوائل کر رہی تھی پھر جب کچن میں انسان ٹھہرا ہوتا ہے نا پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ دو چار کام انسان اور بھی سمیٹ لے اور یہ جو مصطفیٰ کا فیڈر ریک ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے ڈیٹیل سے ساری جو ہے نا وہ صاف کرنا تھا تو سارے اس کے جو ہیں وہ الگ کر کے پارٹس تو پھر میں سارا کلین کرنے لگی تھی اچھا یہ بھی بڑی ہی مزے کی چیز ہے نا مزے کی انسانس کے مطلب کافی کنوینینٹ ہو جاتا ہے اچھے سے فیڈر ڈرائی ہو جاتے ہیں پہلے میں نے یہ نہیں لیا ہوا تھا لیکن جب سے میں نے لیا ہے نا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی امپورٹنس کا نا کافی اچھی چیز ہے یہ بھی اگر آپ لوگوں نے لینا ہونا بلکہ میں کہتی ہوں جن کے چھوٹے بچی ہیں نا وہ لازمی لے لیں اس کا بھی لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ بھی میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا اس کی کوالیٹی بہت بہت اچھی ہے بس جی یہاں پہ دیکھیں دودھ بھی اچھے سے بہائیل ہو گیا تھا تو وہ میں جا کے ڈائننگ ٹیپر پہ میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ پھر میں نے پنکھا چلا دیا تھا ادھر اور جلدی سے جیسے ہی دودھ جو ہے تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو فریج میں رکھ دیتے ہیں نا ہم لوگ اور یہاں پہ باقی تھوڑا سا میں نے پانی گرم کیا ہوا تھا جس سے میں یہ بوٹل بھی واش کر لیتی ہوں اور فیڈر بھی اسی سے ہی واش کر لیتی ہوں ڈیلی میری یہی روٹین ہوتی ہے مارننگ کے ٹائم ناس کلیننگ چل رہی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں وہ چل رہی ہوتے ہیں تب تک باجی بھی آ جاتی ہیں باقی اپنا جھاڑو پوچھا جو ہے وہ باجی سٹارٹ کر لیتی ہیں اچھا یہ برش آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں فیڈر واش کرنے والا نا یہ بھی کافی کافی اچھا ہے شیلڈ کا برش ہے یہ تو میں نے یہی سے مارٹ سے لیا تھا یہ بھی بہت ضروری ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں نا فیڈر واش کرنے والا یہ برش کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بہت زیادہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تب ہمیں سمجھ آتی ہیں جب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں خیر ابھی میں مصطفیٰ کو چینج کرانے لگی تھی آج موسم کافی ٹھنڈا تھا اور اس کو زکام چل رہا ہے تو بس میں نے نا اس کو نیلایا نہیں آج میں نے سوچا کہ بچ اس کو نا اچھے سے اس کا فیس واش کرا دیتی ہوں اور سپنج کر دیتی ہوں سارا پھر اس کو بس میں نے چینج کرا دیا تھا اور ابھی آ گئے تھے جی ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی سی گروسری شاپنگ کرنی تھی ویسے منتلی گروسری تو نہیں لینی تھی لیکن جو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ختم ہو جاتی ہیں بس وہیں لینے کے لیے ہم لوگ آ گئے تھے موسم بھی کافی اچھا تھا ہم نے سوچا کہ چلو باہر چھوٹے نکلتے ہیں موسم بھی تھوڑا سا انجوائی کر لیتے ہیں اور جو بھی ضرورت کا سامان ہے نا وہ بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو مسالے ہیں یہ سارے ختم ہو گئے تھے ادرک لہسن والا سارا جو ہے نا ختم ہوا پڑا تھا ادرک لہسن کا مسالہ میں کافی ہیوز کر رہی ہوں جیسے کالی میرچ وغیرہ میں یہ سارے مسالے جو ہیں وہ نیشنل کے ہی ہیوز کرتی ہوں ہمیشہ سے تو یہ ساری چیزیں جس طرح سے یہ سابون ختم ہو رہے تھے گھر میں مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی تو ہم لوگ یہاں پہ پھر مارٹ آ گئے تھے کہ چلو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ رینیو کر لیتے ہیں اور مصطفیٰ نے اپنی تبیت کی وجہ سے بھی کافی زیادہ چیر چڑھا ہو رہا تھا تو پھر میں نے سوچا ہے چلو باہر اس کو لے کے آتی ہوں تھوڑا سا اس کا بھی مائنڈ فریش ہو جائے گا نا باقی کیا کیا میں نے لیا ہے وہ میں آگے ولاغ میں اسی ولاغ میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی میں نے کیا کیا لیا ہے جب میں کچن میں سارا کوئی سیٹ کر رہی ہوں گی نا تب آپ لوگوں کو دکھا دوں گی اور اب جب اس ٹائم ہم لوگ آئے ہوئے تھے نا ادھر آج کیونکہ فرائیڈے تھا اور نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہم لوگ پھر لیٹ ہو رہے تھے تو جلدی جلدی بس جو بھی سمجھ جاتا جا رہا تھا نا بس وہی میں رکھتی جا رہی تھی لسٹ میں نے بنائی تھی اور ماشاء اللہ سے جو لسٹ میں ہم لوگ بنا کے گئے تھے وہ وہ ہم لوگ گھر پہ ہی رکھ کے چلے گئے تھے مطلب بھول گئے تھے تو بس جو چیزیں یاد آ رہی تھی نا وہ چیزیں ہم لوگ لیتے جا رہے تھے اچھا باقی سب چھوڑیں آپ لوگ ادھر موسم دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے نا تھوڑی تھوڑی بارش اب روک چکی تھی اور اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا تھنڈا تھنڈا موسم ہو رہا تھا باہر نکل کے ہی دل خوش ہو رہا تھا نا بس اللہ تعالی جو ہے نا وہ برکتوں والی بارش ہمیشہ ہمیشہ ہم پہ برساتے رہے ہیں کبھی بھی کسی کو جو ہے نا وہ آفتوں کی بارش دیکھنا نا نصیب ہو کیونکہ کافی لوگوں کے گھر چلے جاتے ہیں ہم لوگ جو اندر رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں اندازہ ہوتا لیکن کافی لوگ کافی سفر کر رہے ہوتے ہیں اچھا خیر جی یہ سارا سبان ابھی جو کچن میں سیٹ کرنے والا تھا وہ میں لے آئی تھی کچن میں سیٹ کرنے کے لیے جس طرح یہ آئل وغیرہ ختم ہو گیا تھا چائے کی پتی جو ہے نا یہ تو لازمی آ جاتی ہے دوبارہ اور یہاں پہ الہسن کا جو ہے وہ ڈبا نکل آیا تھا لیکن جو ادرک کا میں نے لیا تھا نا پاودر وہ شاید ہم لوگ وہی پہ ہی بھول کے آ گئے ہیں نا وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی نا کہ جلدی جلدی ہم لوگ شاپنگ کیے جا رہے تھے تو بس جو بھی سمجھ آ رہا تھا نا وہ ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ اٹھاتے جا رہے تھے اچھا مجھے نا یہ جو مائلو ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس پار یہ اور مصطفی کے بابا کو بھی بڑا پسند ہے ان کے لئے میں نے مائلو لے لیا تھا اور اپنے لئے جو ہے نا پھر میں نے یہ آج نیس کیفے کی کولڈ کوفی لی تھی میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا میں ٹرائی کرتی ہوں تو بس یہ سارا سمان تھا جو میں لے کے آئی تھی اچھا ہاں کچن کلینر نہ ختم ہو گیا تھا تو یہ کچن کلینر کافی زیادہ اچھا ہے پہلے میں دراز سے منگواتی تھی لیکن اب جب سے یہی سے ملنا سٹارٹ ہو گیا ہے نا تو میں نے سوچا کہ بس یہی سے ہی میں لے لوں گی تو اور اس کے بعد یہ ہینڈ واش بھی میرے واش روم کا ختم ہو گیا تھا بس یہ ساری چیزیں تھی جو میں لے کے آئی تھی اور میں نے سیٹ بھی کر دی تھی یہ ساری چیزیں اس کے بعد جی ابھی میں نے اپنے لئے ڈریس نکالا ہوا تھا اب آکے واپس آکے میں جو ہونہانے لگی تھی فریش ہونے لگی تھی کیونکہ فرائیڈے کو ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا کپڑے پہنو ویسے تو دیل ہی انسان کو ایسا کرنا چاہیے فریش ہو جائے انسان ایک ٹائم پہ آکے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گی کہ میں نے ہاتھ سالن نہیں بنایا میں نے نا وہاپس آکے فوراں سے جو ہے وہ سالن بنا لیا تھا آج میں چکن ہی بنانے لگی تھی تو جلدی سے بس میں نے سالن بنایا تھا اس کے بعد میں میں نے جو ہے وہ بات لے لیا تھا اور نماز وغیرہ پڑھ کے ابھی میں فری ہو گئی تھی فری ہونے کے بعد میں میں کولڈ کافی ٹائے کر رہی تھی اس کا ٹیسٹنا کافی زیادہ اچھا تھا اور اس کے ساتھ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں جی میں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ